کانگریس پارٹی خائد کنہیہ کمار جو کہ بھارت جڑوی یاترہ میں راہل گاندھی کے ساتھ خدم سے خدم ملا کر چو رہے ہیں انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بی جے پی سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ یہ لڑائی نظریاتی ہے اس معاملے پر وہ مزید کیا کہہ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کوئی بھی یوانداری سے سمجھ سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی ایک مجبوط بپکچ کی بھومی کا سرکوں پر نبھا رہی ہے اور صرف کانگریس پارٹی نبھا رہی ہے کئی بار یہ confusion create کیا جاتا ہے یہاں تیلنگانہ میں بھی یہ confusion ہے کہ بی جے پی سے کون لڑے گا اول تو بی جے پی سے لڑنے کا کیا مطلب ہے اگر بی جے پی سے لڑنے کا مطلب اس کی ہی وچار دھارہ پر چلنا ہے تو پھر وہ کوئی لڑائی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ سوڈو باکسنگ ہو رہا ہے دن میں باکسنگ کریں گے میڈیا اسٹوڈیو میں بیٹ کر کے باکسنگ کریں گے اور سامنے پیگ لڑائیں گے تم تمہارا ہم ہمارا ادھر کا بیگ ادھر یہ کوئی لڑائی نہیں ہے بیچار دھاراتمک لڑائی ہوتی ہے اور اس دیش میں یہ بیچار دھاراتمک لڑائی ہے گھڑ سے اور گانڈھی کے بیچ میں اور اس دیش نے ہمیشہ گانڈھی کو چننا ہے آج بھی گاندھی کو چننا پرے گا اور یہ بات میں آپ سے ایمانداری سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں جو راحل جی کے بارے میں پرسیپشن بنایا گیا لاکھوں کروڑوں کھرچ کر کے اور اس پرسیپشن کے چلتے جو ہمارے دوست تھے جو ان کے دھور بھی روضی ہوا کرتے تھے وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ یہ پرسیپشن اتنی جلدی بدلنی شروع ہو گئی ہے اسی لیے ستہ میں بیٹھے ہو لوگوں کی کھل بلاہت ہے اور وہ بھارت جو رو یاترہ کس لیے ہو رہا ہے اس پر نہیں بات کر رہے ہیں جوٹا پر بات کر رہے ہیں ٹی شٹ پر بات کر رہے ہیں کنٹینر پر بات کر رہے ہیں تو ان کو جوٹا ٹی شٹ کنٹینر پر بات کرنے دیجئے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آج ہماری بھارت یاترہ پانچوے راج میں پہنچی ہے تیرہ سو سے زیادہ کلومیٹر جب ہم چل چکے ہیں ہجاروں لاکھوں کروڑوں آنکھوں اور چہروں کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک بات ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں بشواس کے ساتھ ادھائپور راجستان میں جب کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے جس کو ہم کہتے ہیں ادھائپور ڈیکلیڈیشن یہ نرنے لیا کہ ہم بھارت جو رو یاترہ کریں گے تب وہ نرنے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کا نرنے تھا جب یاترہ کی تیاری ہونے لگی تب وہ کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں کی یاترہ تھی آج جب ہم پانچ میں راج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بول رہے ہیں آج میں بشواس سے بات کہتے ہیں کہ یہ یاترہ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کارکرتاؤں سے آگے بڑھ کر کے آج کے ڈیٹ میں یہ یاترہ دیش کی یاترہ بن چکی ہے دیش کے لوگوں کی یاترہ بن چکی ہے ان کے امیدوں کی یاترہ بن چکی ہے اور اس یاترہ کا ادیش راجنیتک ساماجک سانسکرتک آرثک تمام ادیش اس میں ایک ساتھ نہیں تھے کہ ادیش جس طرح سے جمین سے جڑا ہوا ہے جمین سے بھی ہمارا دیش سے کٹھا رہے اس یاترہ کا ادیش ہے